اب آدیس مبارکہ کے زمن میں سندھ ایک باتیں یاد رکھئے سب سے میں ایک ترتیق کے ساتھ میں اس کو چلا ہوں اب قرآن عزیز سے ہو گیا آدیس مبارکہ میں آیا ہے تو آدیس مبارکہ کی گفتگو کے بھی میں دو پورسن آپ کے سامنے عرض کروں گا پہلی گفتگو کے اندر صرف اتنا عرض ہوگا کہ ماہ شابان المعظم کیا یہ پورا مئنہ کسی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے اب اس بارے میں بھی آدیس آئیں گی بعد میں پھر انشاءاللہ عزیز وہ آدیس آپ کے سامنے عرض کروں گا جن میں خاص طور پر پندرہ شابان المعظم کی جو فضیلت ہے شب براہت کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے علماء نے بہہن کی ہے الترغیب و ترہیب میں یہ ماہ شابان المعظم کی مطلق فضیلت ہے پورے مہینے کی اب اس میں عضرت امام منزری رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب کے اندر باہر اللہ عضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ فرماتے ہیں میں نے عضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تسوم من شہر من الشہوری ما تسوم من شعبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہینوں میں رمضان شریف کے علاوہ میں نے ایک بات دیکھی ہے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ قصرت سے جس مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں وہ مہینہ شابان المعظم کا ہے یا رسول اللہ اس میں کوئی خاص بات ہے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب الفاظ بھی ذرا غور کی گئے گا سرکار نے ارشاد فرمایا زاک شہرن یغفل ناسو عنہو بین رجبیم و رمضان فرمایا ہاں خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینہ یعنی شابان المعظم لوگوں کی قصرت اس سے قافل ہے اس کی شان کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں حالانکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آ رہا ہے اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ رجب کا مہینہ بھی عزت والا شان والا عظمت والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ بھی عزت اور شان والا مہینہ ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو مہینہ شابان کا آ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عظمت اور عزت سے خالی ہو لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس کی عزت اور عزمت سے غافل ہے فرمایا فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الشَّهْرُن تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَانُ الٰرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَصَائِمُ حضرت عسامہ بن جاید کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے عسامہ کہ بندوں کے عامال اس مہینے میں رب العالمین جلہ والا کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں اور مجھے پسند ہے کہ میرا عامال نامہ بارگاہِ الٰہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت سے ہوں اب آپ اس سے ملاحظہ کیجئے چند باتیں جو اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہیں فوائد حدیث کے طور پر سب سے پہلے یہ بات ماہ رمضان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھنے کا احتمام کرتے تھے وہ شعبان المعظم ہیں ایک بات اور دوسری گزارش یہ رجب اور رمضان ان دونوں مہینوں کی بھی عظمت ظاہر ہوئی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے اب ان دونوں مہینوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی اور درمیان میں شعبان المعظم کی عزت بھی ثابت ہو گئی اسی طرح تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر بندے کا نام عمال بارگاہِ الٰہی میں بلند کیا جاتا ہے پیش کر دیا جاتا ہے یہ صریح عدیس پاک ہے مہینے کی وضاحت ہے کہ پورے مہینے اب اس میں تاریخ کی وضاحت نہیں وہ آگے عدیس میں انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی لیکن یہاں اتنی وضاحت ہو گئی کہ عمال بندوں کے جو بارگاہِ الٰہی میں پیش کیے جاتے ہیں وہ شعبان المعظم میں پیش کیے جاتے ہیں اور چوتھی بات کہاں سے یہ ثابت ہوئی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا نام عمال بارگاہِ الٰہی میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں مجھے اچھا لگے گا کہ میں بحالت روزہ ہوں اور اس وقت میرا عمال نام بارگاہِ الٰہی میں پیش کر دیا جائے اب آپ اندازہ کیجئے امام نسائی رحمت اللہ علیہ جو سحاد شتہ کی ایک موتبر کتاب کے معلف ہیں چھے کتابیں جو ہمارے ہاں موتبر ہیں اور سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہیں متداول ہیں ہر ہر مدرسے کے اندر وہ کتابیں بخاری شریف صحیح مسلم جامع ترمزی سنن ابی داہور سنن نسائی اور ابن ماجہ سنن نسائی کے یہ معلف ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو نکل دیا اور ان سے آگے ایک سپا امام عدرت امام منزری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں نکل دیا اب مجبوئی اعتبار سے حدیث تو ایک ہے لیکن اس کے دو حوالے میں نے آپ کے سامنے بیش کر دیئے ایک امام منزری کا اور دوسرا عدرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا اب دیکھئے کہ ہمارے ہاں متداول کتاب ہے اور متداول کتاب کے اندر اس حدیث پاک سے لوگوں کی غفرت کا عالم یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو چھوڑ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سرات کی کیا وزیلت ہے اور اس میں کیا عظمت رکھی ہے یہ لوگوں نے گھنڈی ہے یہ خلاف اسلام ہے یہ بیدت ہے فلان 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 یہ جالت کی دلی ہے اسی طرح دوسری حدیث پاک جسے امام منزری رحمت اللہ علیہ نے ہی نکل کیا بابالہ حدرت امام ابو یالہ موسیق رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی رابیہ حضرت ام الممینین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ فرماتی ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسوم شعبان کلا قالت قلتو یا رسول اللہ احب الشہور علیکہ انت سومہو شعبان قال ان اللہ یکتب فیہ علا کل نفس میتتن تلک السنہ فا احب ان یعتینی اجلی وانسائل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم امم جی فرماتی ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان المعظم پورا مہینہ حضور روزے سے گزارتے تھے یعنی ہر روزہ رکھتے تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شعبان المعظم رمضان کے بعد آپ کو باقی مہینوں سے زیادہ محبت والا ہے آپ کو زیادہ پیارہ ہے یہ مہینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو جواب ارشاد فرمایا اب اس سے اس مہینے کی فضیلت بھی ثابت ہوگی یہ دوسری عدیث تقیبان اس مہینے کی فضیلت بھی ثابت ہوگی اور بہت سارے معاملات بھی اس سے حل ہو جائیں گے سرکار نے حضرت امن و امین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جواب میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ فِيهِ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ مَيِّدَةٍ تِلْكَ السَّنَا فرمایا اے عائشہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بلکہ اس مہینے میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس سال مرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی موت کا فیصل لکھ دیتا ہے فَأُحِبُوا آئِنْ يَأْتِيَنِي عَجَلِي وَأَنَسَائِم سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مجھے وسال اس حال میں آئی کہ میں روزے سے ہوں اب دیکھئے یہ امام منزلی رحمت اللہ آئی تعالیٰ لے پاہوالا امام ابو یعلا مسلی رضی اللہ تعالی اس حدیث پاک کو لائے ہیں اور لفظ کہے ہیں آپ نے فرمایا رواہ ابو یعلا وہو غریب واسنادو حسن امام ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا یہ روایت سند کے اعتبار سے غریب ہے لیکن ساتھ حسن بھی ہے حسن درجہ کی روایت امام منزلی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اور صحیح حدیث کے بعد دوسرا درجہ حدیث کا آتا ہے وہ حسن حدیث کا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے حسن درجہ کی حدیث پاک ہے اب اس سے کیا ثابت ہوا نمبر ایک با کہ یہ وہ مہ مبارک ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس سال مرنے والوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے یہ لکھنا اس لیے نہیں ہوتا مات اللہ کو بندہ اعتراض کرے کہ رب العالمین جل وعالہ اس کو نسیان لاحق ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے نا رب العالمین نسیان سے پاک ہے ہاں فرشتوں میں سے جو جو فرشتے ڈیوٹیوں پر معمور ہیں اور جو مدبرات عمر ہیں جن کے بارس برسانے کی ڈیوٹی ہے رزق پہنچانے کی ڈیوٹی ہے یا موت دینے کی ڈیوٹی ہے ان سب میں سے ہر ایک کو اس سال کی ڈیوٹیوں جو ہیں وہ تفویر کر دی جاتی ہیں اس لیے رب العالمین جل وعالہ وہ تحریر فرما دیتا ہے ان کے لیے لکھ دیتا ہے